اٹھلوں کے بال ہو کے تاش کاند میں اگلے ہفتے بلاول بھوٹو صاحب ڈاکٹر جے شنگر سے ملنے کی کوشش اگر کوئی تجارت ہندوستان کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو اس میں شورٹ ٹرم میں تو بہت ریلیف ملے گی عوام کو بہت سے ایسے چیزیں ہیں آئیٹمز ہیں جو کہ آپ ہندوستان سے مگوا سکتے ہیں اور وہ سستے ہیں اور وہ مہنگاہی کو کنٹرول بھی کر لیں گے اگر ہم انڈیا سے وہ گندم امپورٹ کریں تو وہ بہت سستی پڑے گی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ سٹارٹ کرنے کی پاکستان کے کرنٹ بیدیس منتری بلابل بھٹو ملنا چاہتے ہیں بھارتی ہے بیدیس منتری جائشنکر جی سے کیوں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حالات کیا ہیں پاکستان میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہے پاکستان جو چیزیں بھارت سے بڑے سستے ریٹوں میں بڑے کم ٹرانسپورٹیشن چارجز میں بلوا سکتا ہے وہ چیزیں رشیا ہو یکرین ہو چائنا ہو اور دنیا کے کئی دیس ہو وہاں سے بلوا رہا ہے تو اب چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے رسطے نارمل ہو اور کسی طریقے سے بھارت سے رسطے نارمل ہونے کے بعد ہم بیعاپار شروع کر سکیں یہ انٹینشن ہے پاکستان کا آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں پلیس کومنٹ باکس میں اپنی رائے جرور دیجئے گا اس ٹاپک پر جب جب طریقے سے بات کر رہے ہیں ساجد ترار اور نجم سیٹی پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیس شاہر کو سبسکرائب کریں تجارت ہندوستان کے ساتھ چروع ہوتی ہے تو اس میں شورٹ ٹرم میں تو بہت ریلیف ملے گی عوام کو بہت سے ایسی چیزیں ہیں آئیٹمز ہیں جو کہ آپ ہندوستان سے مگوا سکتے ہیں اور وہ سستے ہیں اور وہ مہنگائی کو کنٹرول بھی کر لیں گے جب شورٹیج ہو جاتی ہے کسی چیز کی کھانے پینوں کی چیزوں کی تو وہ امرسر سے پنجاب سے فورا آ جاتی ہے پنجاب ہندوستان جو ہے وہ اس کا فوڈ باسکٹ ہے سارا ہندوستان کو پنجاب سپلائی کرتا ہے فوڈ اور فوڈ آئیٹمز اور جب بھی آپ پرانے زمانے میں جب بھی یہاں پاکستان اندر شورٹیج ہو جاتی تھی کسی چیز کی حلدی ہو جائے یا مسالے ہو جائے یا شگر ہو جائے یا ٹماٹر ہو جائے یا پنڈی ہو جائے جو بھی ہے وہ فوراں ویدن ڈیز ہندوستان سے وہ آ جاتی تھی لیکن یہ کہ اب آپ کو پاکستان نہیں بننا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے یہ فوراں کے جو لونڈل اپاڑے ہیں بچے تمہارے بیٹھیں وہاں جاؤ چھوڑ دو اس کو ہمیں ہمیں اپنے حالت پر چھوڑ دو بلکو چھیک ہے یہ جو یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے کہ یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کیش نہیں دیں گے اور یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کیش نہیں دیں گے کیونکہ آپ کیش واپس نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کمپنیز کھولیں گے تاکہ وہ تو اس میں آپ کے ملک میں پیسہ جائے اور انویشمنٹ جائے تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے کیونکہ گجرمالا میں بہت سارے جو لاہور میں یا پیسل آباد میں بہت سارے دوست ہیں بزنس کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر تک جو کوئی آ رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کنسائنمنٹ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کلیر نہیں کر رہے ایک لاکھ ڈالر تک کلیر کر رہے ہیں اسے زیادہ کی کلیر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دو کروڑر پی آئی اس وقت تو تارڈ سب یہ جو چیز ہے کہ کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا وہ کہہ رہے ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی کمپنیز کھولیں گے اور وہ جو کمپنیز ہیں اس میں ہم پیسے ڈالیں گے تو تارڈ سب یہ تو پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے الیکشن ہو جانے چاہیے جو ڈیشری کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ جو اس وقت جو ٹائے میں گزر جائے مطلب اس وقت تو لائن آرڈر تو جو ہے ہی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی کے سامنے بھی ہم سرنڈر کر بیٹے ہیں تارڈ سب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی آگے بھی سرنڈر کر بیٹے ہیں ادھر بلوچستان میں ملیٹنٹس نے کہا ہے جو کنیڈیا نے انویسٹمنٹ کیا اس کے اوپر بھی ہم حملے کریں گے سو کیا مستقبل کس طرح کا ڈراؤ کرنا ہے ہمیں یہ ذرا ادھاروں کے حوالے سے بات کریں کیونکہ کل گیارہ کروڑ عبادی کا یعنی کہ آج گیارہ کروڑ عبادی کا جو صوب ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک ٹرسٹی وزیرہ اللہ لگایا ہوا ہے یعنی کہ وزیرہ اللہ کے پاس پاور ہی نہیں ہے سپریم کورٹ نے پاور تو ہمارے ادھاروں نے بھی جو نظام بڑا زیادہ خراب کی ہے سیاستانوں کی غلطیاں تو بالکل ہیں اس کو بھی کیسے دیکھیں گے اور یہ جو یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم کمپنی کھولیں گے آپ کو ڈریک کیسے دیں گے دیکھیں یو اے ای کو پتا ہے کہ آپ کی صرف آپ کامے کے اوپرے سارا کچھ دے رہے تھے پیسے دینے کی کیسے ہوتا ہے کہ اگر ہم انڈیا سے وہ گندب امپورٹ کریں تو وہ بہت سستی پڑے گی اس کمپیر ٹو اگر ہم دنیا سے کہیں سے مگوائیں کیونکہ جو انڈیا سے ہم نے گندب مگوانی ہے وہ تو انڈیا پنجاب سے انٹر ہو جانی ہے پاکستان اور کاؤسٹ بھی نہیں پڑھنی اس کے اوپر لیکن ہم جو ہے آپ بھارت سے ٹریڈ شروع کریں تو شاید الیکشن آ رہی ہے اس کی پرائس کون دے گا آپ کا اگر بھارت سے ٹریڈ شروع کر دیں اس صرف ڈیفینس کا بجٹ کم ہو جائے اس کا جو آپ کون دے گا تو یہ ساری چیزیں میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ سارا وہ کہتے ہیں ناچ میری بول بول تمہیں ڈالر ملے گا گیم ڈالر کی سارے اس پر بول بولیں ناچ رہی ہیں اس پر ہمارا پرچیس کروڑ لوگ ناچ رہے ہیں ایسا ہی ہے سار بالکل اور یو ای جو ہے وہ انڈیا میں جو اگری کلچر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کشمیر تک اگری کلچر کر رہا وہ سارا کچھ کرے گا جو کرنا کیونکہ ان لوگوں میں نیشنلیزم تاش کاند میں اگلے ہفتے بلاول بھوٹو صاحب ڈاکٹر جے شنگر سے ملنے کی کوششیں کر رہے ہیں سمر کاند میں سپتمبر میں دوسری میٹنگ اپنی جو ہے وہ arrange کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اور امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ریلیشنشیپ ٹھیک کرو بھارت کی ٹرمز پر امریکہ اور بھارت پاکستان کی ٹرمز پر نہیں وان سائیڈ وان سائیڈ ٹاک شروع کرو وان سائیڈ چیزیں ٹھیک کرو اور آپ کریں گے کیونکہ آپ کی مجبوری ہے کیونکہ لوٹ مار خرابی اتنی ہو چکی ہے آپ کا آپ بلکل میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر جن جس روش پہ آپ چل رہے ہیں کچھ دنوں کی مار ہے کہ لوگ پریزیڈنسی کے سوئن پول میں آ رہے ہوں گے اور کچھ دنوں کی روش ہے کہ وہ کومی سمبلی کے سوئن پول میں آ رہے ہوں گے جس طرح کولمبو میں ہوا تھا اور آپ کی ایک پائیٹی اور ایک آپ کا مذہبی پیش روا چاہتا ہے کہ سری لنکا بنے یہ افسوس کی بات ہے یہ this was my opening statement this was my analysis regarding this یہ ساری چیزیں میں نے اس کو solution بتانے کی کوشش کی ہے پاکستان کو ایک عبوری حکومت کی ضرورت ہے ASAP basis پہ جو ٹیکنو کریٹ پہ جو آئے جن کے لوگ باق کردار ہوں جن لوگوں کے ریکٹ سامنے موجود ہوں اور ان کی ایکسپارٹیز ہوں اس طرح نہ ہو کے مینسٹر اف ایڈوکیشن بنا دیا تو آپ کو یہ اشد ضرورت ہے جو لوگ پڑے لکھے ہو کابل ہو اور پاکستانی ہو ڈوال نیشنل دا ہو یہ چاہیے آپ کو اس وقت آپ اگر جتنی جلدی یہ کریں گے پاکستان بچا لیں گے ورنہ آپ کے ایسرڈ بھی فارس ایل ہیں پاکستان بھی فارس ایل ہے آپ کی فارن پالیسی تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے آپ کو ویسے سب سے بڑا مشورہ میں دوں گا فارن اپنے فارن آفیس کو کہ چند ملکوں کے اندر اپنی امیسیاں رکھ کے دوسری بند کر دیں کیونکہ آپ کی امیسیاں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنانے سے بھی کاثر ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں فارن پالیسی کیا چیز ہوتی ہے اور فارن پالیسی ہے کیا پاکستانی فارن پالیسی چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ ان کے ساتھ relationship رکھنے کے کابل ہو trade کرنے کے کابل ہو نہ آپ کسی کے ساتھ relationship رکھنے کے کابل ہیں trade کرنے کے لیے آپ کے پاس corruption کے fraud کے اور double gameوں کے علاوہ تیسری چیز ہی کوئی نہیں ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی out of control ہوئی ہے اور بھارت کے ساتھ جو بیپار بند ہے وہ پاکستان شروع کرنا چاہتا ہے آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان نے بیپار خود بند کیا تھا 5 اگست 2019 کے بعد آپ کو پتہ ہے سین کیا ہوا تھا article 35A دونوں ہٹائی گئیں اس کے پاس پاکستان ہوا پاگل اس نے اپنے پیروں میں خود کلہاڑی ماری اس کو کلہاڑی مارنے کے بعد اب خونگون گرا پٹی بٹی لگانے کے بعد تین سال ہو گئے گھاؤ بھر چکے بھارت کے ساتھ بیپار کرنے کے لیے حالانکہ میں چاہتا ہوں پاکستان میں عمران کھان کی گورنمنٹ لوٹے اور وہ ہی اس کا ایک ایسا بھیکاری ہے جو بھیک بھی بانگے گا تو سوچتا ہے کہ بھیک بھی بھی بلیجر پہن کے مانگو اور اسٹائل سے مانگو امریکہ سے پیسے بھی لیتا تھا امریکہ کو absolutely not اور گالی بغیرہ بھی اس کا آپ کو پتا ہے میڈیا بغیرہ ہمیں اس کا چلتا رہتا تھا تو پاکستان کے لیے عمران کھان بہت ہی گھاتک ایکسپریمنٹ ثابت ہوا ہے ایسا ہمیں تو خوش ہونا چاہیے ایسے گھاتک ایکسپریمنٹ پاکستان میں اور بھی ہو بہت اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسی گھنٹ رہی ہے جو نیوکلر ایسٹ ہے اس کے پاس اور کھانے کو مطلب روٹی نہیں ہے تو ان کے نیوکلر ایسٹ سرینڈر ہو ان کی سٹیٹ سٹیٹ کی جو مطلب آپ سمجھ سکتے جیسے ایئرپورٹ ہے یا سرکاری بیلڈنگس ہے یا سرکاری پارک ہے کوئی بھی ایسی جگہ ہے وہ گروی رکھنے لگی ہے وہ عرب کنٹریز کو گروی رکھنے لگے ہیں اس طریقے کے ان کے ساتھ ہے حالات ہیں اور ان کے پاس ہے نیوکلر ایسٹ آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کورنمنٹ باکس پر اپنے سجھا جدور دیں اور پاکستان بھارت کے رسطے نورمال ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے حالانکہ اس سے بھارت کو جیادہ فائدہ ہوگا یہ سچ بات ہے کیونکہ پاکستان ہمیں کیا بیچے گا کیا بیچے گا لے دے کے کچھ چھوٹی بھوٹی چیزیں ان فیوچر بیش سکتا ہے مطلب جو اگری کلچر سے ریلیٹیڈ کچھ فل فروٹ اور یہ سب دے سکتا ہے باکی تو بھارت ہی جاتا ہے